اسلام علیکم ویلکم ٹو ابرار الیکٹرکل ورڈ چینل اس چینل کا پرپس آپ کو پتا ہے کہ ہمارے الیکٹرکل انجینئرز کو جاب انٹرویو کے لئے تیار کرنا آج ہمارا سوال ہے کہ can you draw the lighting and switching surge waveforms or standard waveforms تو لیٹس سی see this is a switching impulse voltage waveform and you can see here that the waveform rises in 250 milliseconds and then it reduces to half value half value کا مطلب جو voltage value in 2500 milliseconds all timing are in sorry microseconds all timing are microseconds یعنی rise ہوگی waveforms 250 milliseconds میں اور 50% reduce ہو جائے گی 2500 milliseconds this is a standard waveform this is a standard waveform this is a standard waveform waveform which is a standard waveform which is a standard waveform ڈیوز ہو جاتی ہے 50 مائکرو سیکنڈ میں ٹو دہ ہاف ویلو یہ 50 پرزن یہاں پر لکھا ہوا ہے والٹیج ہے ورٹیکل پہ اور کرنٹ ہے ٹائم ہے ہوریزنٹل سکیل پہ اور ٹائم is in مائکرو سیکنڈ دونوں میں ٹائم is in مائکرو سیکنڈ یہ آپ کی جواب بات ہوں گے اور یہ ویف فارم کہاں استعمال کرتے ہیں اگر وہ سوال کر لے سوال یہ ہے تو پھر یہ جب ایکوپمنٹ کو ٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر ان ویف فارم کو اپلائی کرتے ہیں اور ان ویف فارم کو اپلائی کرنے کے بعد ٹرانسفار پہ بریکر پہ ہر چیز پہ اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اسپیکشن کیا جاتا ہے یہ ٹائپ ٹیسٹ کہلاتے ہیں یعنی کہ جو بھی بیج ہوگا اس میں سے کسی ایک بھی کیا جائے گا اگر وہ پاس ہو گیا تو پھر وہ جو بیج ہے پورا کا پورا کلیئر ہو جائے گا اس کے اوپر یہ ٹیسٹ نہیں ہوں گے ان کی جو ویف فارم کہاں سے آئی اگر یہ سوال ہے تو ویف فارم جو ہے یہ اور دہ ٹائم پیریڈ جو ریکارڈ ہوتی ہیں ویف فارم جو لائٹنگ امپلس کی سوچنگ سرجز کی گریجوالی ڈیولپ ہوئی ہیں اور اس طرح وہ آئی سی نے ان دو فارم کو پرسٹنٹائز کیا ہے جو آئی ٹیپلی کی ویف فارم جو نارت امریکہ کی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں وہ ہم اس میں مکس اپ نہیں کر رہے ہمارے جو انجنئرئرز یہاں پاکستان میں ہیں یا مریلیسٹ میں ہیں ان کے لیے یہ کافی ہے آئی سی کے تحت ہی ان کو بتانا چاہیے جواب میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بلقات ہوگی آپ سے یہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو بھی لائک کر دیں تو تاکہ ہمیں آپ کی سپورٹ حاصل رہے چینل کو سپورٹ حاصل رہے